سب سے پہلے ان کی فنانس منسٹری کے بعد پاکستان کو نو بلین کا جرمانہ پڑا یہاں پر فورنزیک اکاؤنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں فنانس منسٹری میں اور وہ تمام ٹیمز جو تھی انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے یہ شارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے نو بلین کی آج یہ غربت سزا لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اگر انہوں نے پرانے پول کھول لیں تو وہ تو ہمارے پاس بہت ہے یہ ایک سکیم حکومت تھی آپ کو یہ فگرز کی بات کرو یہ ہمیشہ نمبرز کے ہیر کے ہیں کہ ان کا یہاں بیٹھ کے کہنا کہ میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں جنہوں نے ابھی پرسوں اور فورن ایکسچینج کرنسی ریزیو ہمارے دھجیاں اڑا دیں کشکول لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہے جو پانسو ملین ہمیں جاکے اس وقت کے صدر فروغ لغاری صاحب مانکے لے کہ آئے چین سے اور یو اے ای سے کہ یہ آپ نہیں خرچیں گے آپ کے ریزرور میں رہ گے وہ انہوں نے خرچ دیئے ان کو پوچھیں فگرز آپ نے اگر پوچھنے تھے یہ جو فتح پور سیکری بنائیے انہوں نے یہ مغلیہ انہوں نے پرائیم سٹراوس بنائی تھا یہ کتنے پیسے خرچے تھے انہوں نے یہ فگر نہیں آدمی اس سے کتنے بچوں کے سکول بننے تھے یا کتنے ہسپتال بننے تھے ان سے یہ پوچھیں فگر ورک کہ جو انہوں نے یلو کیب سکیم کیا تھا ایک منٹ کے لیے جو ہر ہیمی آتنا پلی جو یلو کیب سکیم کیا تھا آج اس موقع میں کوئی آدمی ڈائیو گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہے وہ کیوں ہم نے خرید دی وہ کس کا پیسہ تھا وہ بینکوں کا پیسہ تھا وہ کیا سکیم تھی آج دیکھیں ان کیبز کی حال ان سارا جو نعرے مارتے رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ فگر ورک پہ ہی کھیلتے جائیں آئے اصل حقیقتوں کی باتیں کریں ان سے پوچھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کے گوشواروں میں کتنا ٹیکس جمع گیا ہے چار سو روپے چہ سو روپے وہ فگر نہیں آدھے ان کو جو رائیوینڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کتنا وہاں پر آئیش اور آرام کے سو تیار صدر صاحب کی پریزیڈنسی کا ان کو فگر ہے وہ کام سے پیسے